السلام علیکم تو آج میں بنانے والی ہوں تکہ پوٹی جس کی ریسے بھی بہت آسان ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں گوش لینا ہے 350 گرام ادرک لیسن کا پیس لینا ہے ایک ٹیبل سپون ہری مرچو کا پیس لینا ہے دو ٹیبل سپون لیمو کا جوس لینا ہے تین ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون پپیتہ ڈال لیں اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد 30 منٹس کے لیے مرینیٹ کرنے رکھ دیں مرینیٹ ہو کر جیسے ہی آ جائے گا اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے لال مرچو ڈال لی ہیں ایک ٹیبل سپون دھلتی ڈال لی ہیں ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈال لی ہیں ایک ٹیبل سپون دیرہ پاورڈر ڈال لی ہیں ایک ٹیبل سپون کالی مرچو ڈال لی ہیں ہاف ٹیبل سپون نمک ریکوائیٹ گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون اچھے سے مکس کر لیں دھائی اٹھ کریں گے ہم ایک کپ دھائی اٹھ کرنے کے بعد دھنیا اٹھ کریں گے دھنیا کو کٹ کے ڈال لیں اس کے بعد ایک سے تین ٹیبل سپون اوائل اٹھ کریں گے اوائل کو اٹھ کرنے کے بعد میں نے اس کو شفٹ کر لیا کسی اور باؤل میں کیونکہ باؤل جو چھوٹا پڑ رہا تھا اچھے سے باؤل میں مکس کریں میں نے کافی دیر تک مکس کیا تھا اس کے بعد اس کو آپ سکس تو ایٹ آر کے لیے یا اوور نائٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے جلے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے میری بوٹیاں 25 منٹ کے اندر گل گئی تھی یہ دیکھیں ابھی بھی پک رہا ہے پکنے کے بعد اس کو کچھ اس طرح سے اب شکل ہوگی اس کے بعد ہم نے لینا ہے کوئلہ کو گرم کر کے اس میں وائل ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ کوئلے کی خوشبو آ جائے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ